جب ان جنگوں سے فارو ہوئے تو حلاقو خان نے حملہ کیا مصر پر تو برکا خان کو خط لکھا رکڑ ان دن بے برس نے کہ تم ہماری مدد کرو تم بھی مسلمان و ہم بھی مسلمان تو پھر برکا خان نے حلاقو کو خط لکھا کہ تم مسلمانوں پہ حملہ نہ کرو ورنہ میں تم پہ حملہ کروں گا تو حلاقو نے اسے خط لکھا کہ تم نے چنگیز کا قانون نہیں پڑھا کہ تاتاری آپ اس میں نہیں ٹکرایا کرتا تو اس نے اس کو جواب دیا کہ وہ بھی کافر تھا تو بھی کافر ہے تم حملہ کرے گا میں تیروں پر حملہ کروں گا جب وہ مصر پہ حملہ آور ہوا تو برکا خان حلاقو پہ حملہ آور ہوا تو اس نے حلاقو کو شکست دی اور مصر اس تسلل سے نکل گیا پھر ان دونوں بھائیوں کی چچا ذات بھائیوں کے اپس میں لڑائیاں ہوئیں جس میں حلاقو کو آخر میں شکست ہوئی اور اس غم سے وہ بھی بیالی سال کے عمر میں فالج کے مرس سے مر گیا اس کا پوتا پوتا حلاقو کا پوتا نکودار اس کا نام تھا پہلے وہ عیسائی ہوا اور اس نے اپنا نام نکودار رکھا یہ نکودار خاکانی نام نہیں ہے لیکن بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دید اور مسلمان ہو کر اس نے عنام احمد خان رکھا حلاقو کی نسل میں اسلام داخل ہوگی کوئی تلوار نہیں چلی کون گم نام تھے جنہوں نے ان کو دعوت تھے تبلیغ کی طاقت بتا رہا ہوں یہ جو جو شیلے لوگ انہیں تحریکوں ہیں ایک تبلیغ سے کیا ہوگا صرف تبلیغ سے کیا ہوگا نری تبلیغ سے کیا ہوگا نیرے بستر اٹھانے سے کیا ہوگا یہ بتا رہا ہوں کہ نری تبلیغ سے کیا ہوا ساتھویں صدی کے چنگیز کلمہ پڑ گیا آج کے چنگیز بھی کلمہ پڑیں گے زندہ رہو گے تو دیکھو گے پیچھے صرف ایک نسل قبلائی قبلائی کی نسل چین نکل گئی وہ محروم ہوئے اسلام سے ورنہ باقی ساری نسل چنگیز چغتائی رہ گیا چغتائی کا پڑ پوتا تیمور تغلق وہ جلل الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں متاثر ہوا اسلام سے اور ان کے بیٹے رشید الدین کے ہاتھوں اس نے کلمہ پڑا وہ اس وقت منگولیہ کی طرف حکمران تھا تو یہ آخری تاتاریوں کا کلہ باقی تھا تو اس میں ایک آدمی نے سراتے ایک آدمی رشید الدین جلال الدین رشید الدین تیمور تغلق شکار کو نکلا تو آگے جلال الدین مل گئے راستہ تو مسلمانوں کی شکل ہو لیا تو پیچھا نہ جاتا کہ مسلمان مل گئے آج تو میرا دن خراب گزرے گا کہلے گا تم سے تو ہمارا کتہ ہی اچھا ہے تو جلال الدین کہلے گا ہاں واقعی اگر میں ایمان پہ نہ ماروں تو تیرا کتہ ہی اچھا ہے تو تیمور کہلے گا ایمان کیا ہوتا ہے تو انہوں نے اس کو دعوت دی اس کا ایسے دل پہ پڑی کہلے گا ابھی میں ولی اہد ہوں جب بادشاہ بنو نا تو مجھے ملنے آنا ان کے ولی اہد بادشاہ بننے سے پہلے جلال الدین رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین سے فرمایا کہ جب تُو سنے تیمور بادشاہ بنا ہے تو جا کے اسے میرا پیغام دینا یہ پہنچے اس کے بادشاہ بننے پر تو اس تک رسائی نہیں ہو سکتی بڑی کوشش کی کسی نے دربار میں جانے نہیں جا تو اس پر انہوں نے ایک دن کیا کیا اس کے محل کے قریب جا کرنا یہ سورج کی پوجہ کرتے تھے تو سورج نکلنے والا تھا تو انہوں نے زور سے ازان دیا تو تیمور کے کانوں میں آواز پڑی عجب انہوں نے کہا یہ کون کیا کہہ رہا ہے نہ آشنا آواز نہ آشنا کلمات پکڑو اسے پکڑ کے لائے گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو رشید الدین صاحب ہیں جلال الدین کے بیٹے ہیں وہ انہیں دعوت دی اس نے کلمہ پڑا اس نے اپنے بوزراء کو بلائیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تم میرے ساتھ کلمہ پڑو وہ بھی مسلمان ہو اور اس نے سالار کو بلائیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تم بھی مسلمان ہو اس نے کہا یہ میرے غلام سے لڑائی لڑے کشتی کریں اگر یہ اس کو گرا دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا تو تیمور نے کہا تم دلائل سنو تم کشتی کے اسلام کے ساتھ کیا جوڑتے ہو انہوں نے کہا میں لڑائی کی دلیل جانتا ہوں اس کے لابے کوئی دلیل جانتا نہیں اس کے غلام کا نام تھا جراش اور وہ کیا بلا تھی وہ پانچ سالہ اونٹ وہ جو بیٹھا ہوتا تھا اس کو دونوں ہوتھوں پہ اٹھا کر یوں لے جانتا ہے پانچ سال کے اونٹ تم سے یہ سلیپنگ بیگ نہیں اٹھائے جاتے پانچ سالوں اب اس کے ساتھ رشید الدین صاحب کیا لڑیں گے تو انہوں نے کہا نہیں میں لڑوں گا انشاءاللہ کشتی کروں گا کل اس کے ساتھ اگلی دن سارا شہر کٹھا ہو گیا وہ رات کو اللہ سے بات کرنا کہ تو انہوں نے ان کو ایمان دینا ہے تو مجھے جیتا دے نہیں دینا تو میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تو اگلی دن وہ بڑا اکڑتا ہوا اور ہستا ہوا میدان میں اترا جو گئی آگے مارکو سے وہ ہاتھی سا جب دونوں آمنے سامنے ہوئے دونوں اس کے قریب جا کر ایک ہلکا سا اس کے سینے پر اللہ ہو اکبر یوں ایک مکمر اللہ ہو اکبر تو وہ چار کلابازیاں کھا کے زمین پہ گرا دڑل 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 دڑپو جا گرا تو سورا مجمع حیران پریشان ہو گیا تو اس کے سالار نے کہا مان گیا اسلام میں طاقت ہے اسلام میں طاقت ہے کلمہ پڑھا دو اس تیمور کی قبر پر آج بھی لکھا ہوا ہے یہ وہ بادشاہ ہے جس کے ہاتھ دس لاکھ انسان مسلمان ہو دس لاکھ نہ وہ شیخ المشایخ ہیں نہ وہ کوئی صوفیاء میں سے نہ کوئی علماء میں سے اور اس کے پیچھے دعوت ہے ایک کمزور انسان کی اور کچھ عرصے کے بعد سوائے قبلائی کی نسل کے باقی ساری تاتاری قوم مسلمان ہو چکے